مشن کلین لہور میانی صاحب قبرستان کی مزید 32 مرلہ آرازی پر قبضے کا انکشاف سیکرٹری قبرستان کمیٹی نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی قبضہ کرنے والے افراد کو نوٹیسز جاری کر دیئے قبرستان کی آرازی پر ایک انچ بھی قبضہ برداشت نہیں کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس وزیر اطلاعات کا پنجاب بھر میں 12,000 کنال آرازی قبضہ مافیا سے واہ گزار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ مارنے کے دعویداروں کے دور میں سانہہ مارل ٹاؤن ہوا کیا اسے روکنا حسینہ واجد کی ذمہ داری تھی سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے وار انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کا منچہ بم اور اس کے چاروں بیٹوں کے چناختی کارڈ نادرہ سے بلوک کرانے کا حکم عدالت نے منچہ بہوں اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دیئے ایس ایچو جوہر ٹاؤن کو ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں سلمان شہباز کی آج نیب میں پیشی نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے ہوم ورک مکمل کر لیا شریف خاندان کی کمپنی سے مطالق ریکارڈ بھی ایفٹی آر سے حاصل کر لیا شہباز شریف کی گرفتاری آپوزیشن کا اسمبلی کے باہر بھرپور احتجاج کا اعلان دوپہر تین بجے اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج کی قیادت رانہ محمد اقبال کریں گے نون لیگ نے آپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا شہباز شریف کی گرفتاری آپوزیشن کے احتجاج کے خلاف حکومت نے بھی حکمت اعملی تیار کر لی مرکزی گیٹ پر خاردار تارے لگا دی گئیں پولس کی بھاری نفری تائنات رانہ مشہود نے اداروں کے خلاف بیان دیا سیشن کورٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواست سمات 20 اکتوبر تک ملتوی ریگولر کرو تنخواہ بڑھاؤ اپکا ملازمین سڑکوں پر گوانر ہاؤس کے سامنے میدان لگا لیا حکومت کے خلاف شدید نارے بازی انٹی رائٹ فورس کے دستے بھی پہنچ گئے ڈالر کی ریس روپیہ ہلکان انٹر بینک میں ڈالر 133 روپے 40 پیسے پر ٹریڈ اوپر مارکٹ میں ڈالر 135 روپے میں دستیا ساف پانی کمپنی کیس احتساب عدالت نے کمرول اسلام اور وسی مچمل کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا نیب کو ساف پانی کیس کا ریفرنس جلدائر کرنے کا حکوم ساف پانی کو محفوظ بنانے کا کیس ڈی جی پی ایچ اے ناہید گل اور ایم ڈی واسا عدالت میں پیش عدالت نے پانی محفوظ کرنے سے مطالق ریپورٹس کل طلب کر لی مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے جسٹس علی اکبر قریشی پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تکرون و تبات دے لیفٹیننٹ جنرل آرسی مرید ڈی جی آئی ایس آئی تائنات لیفٹیننٹ جنرل لدین زکی کور کمانڈر منگلہ اور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مزر کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل ابو رزیز ملیٹری سیکیٹری جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل محمد اتنان وائس چیف آف جنرل سٹاف مکرر لیفٹیننٹ جنرل حصر سالے عباسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل وسی مشرف آئی جی آمز مکرر چونگ ٹریننگ سینٹر میں خواتین پولیس اہلکاروں کی دسویں پاسنگ آٹ پریڈ چار سو سینتیس لیڈی پولیس اہلکار پاس آؤٹ خواتین پولیس اہلکاروں کا جوروک راٹے اور عملی سلاحیتوں کا مظاہرہ پریڈ میں آئی جی پنجاب تاہر خانج شریک نہ ہوئے آئی جی پنجاب کی ادم موجودگی پر افسران حیران وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت نے تمام شعبوں میں خواتین کو ملازمتیں دیں پہلی بار خواتین کو ڈی پی او تائنات کیا گیا ڈی ایچ اے کا غیر قانونی ٹھیکا اور امدادی رکوم میں خورب برد کا کیس آصف آشمی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی سپیشل سینٹرل عدالت نے کیس پر مزید سمات چوبیس اکتوبر تک ملتوی کر دی بیرونے ملک سے ایم بی بی ایس کرنے والے طالبینوں کے لیے خوش خبری ہائی کوٹ نے پاکستان میں پریکٹس کی اجاست دے دی پی ایم ڈی سی کو امتحان میں کامیاب امیدواروں کو پریکٹس کا اینو سی جاری کرنے کا حکم اور ٹیسٹ کرکٹر عبد الرحمن آلمی کرکٹ سے ریٹائر 22 ٹیسٹ میچوں میں 99 وکٹے حاصل کی ٹیسٹ کرکٹ میں 100 وکٹے لینے کا خواب پورا نہ ہو سکا انگلینڈ کو وائٹ واش کرنا یادکار نبھا قرار